کھٹا سرکار 105 ودیشی تبلیگی جماعت کی لوگوں کو جلدی کے اندر سرکار کو سوپے گی حریانہ ویدان سبادیک شکیان چندگپتہ نے بتایا کہ 105 ودیشی تبلیگی جماعت کی لوگوں پر حریانہ سرکار نے معاملہ درج کیا تھا اس میں سے جو لوگ پوزیٹیف پائے گئے تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں انہیں جلدی کے اندر سرکار کو سوپا جائے گا انہیں ناروپ لگایا کہ دلی کی وجہ سے حریانہ میں کورونا پوزیٹیف معاملوں کی سنگیا بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نگر نگم کی کورونا یدھاؤں کو سمانت کیا جائے گا حریانہ سرکار 105 ودیشی تبلیگی جماعت کی لوگوں کو کب کیندر کو سوپے گی اس بارے میں خاص بات چیت کی ہمارے سے ہوگی انل کمار نے حریانہ ویدان سبادیکش گیان چندگپتہ سے دیکھئے ویسے تو پورے پردیش کے اندر یہ جو کورونا کے کیسیز ہیں ایک بار رک گئے تھے لیکن پچھلے دو تین دن سے دلی سے جو آنے والے کرمچاری ہیں ڈیلی پیسنجر ہیں جو اپ ڈاؤن کرتے ہیں ان کے کارن جو بارڈر کے ہمارے جو ایریاز ہیں بارڈر کے جو دلی کے ساتھ لگتے ہوئے جلے ہیں ان کے اندر ایک دم بھردی آئی ہے جو بہت چنتہ کا ویشہ ہے اب یہ کیلے سونی پت کے اندر جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق سولہ کیس ایسے ہیں جو پچھلے تین دنوں کے اندر دلی سے جو لوگ آئے تھے ان کے کارن سونی پت کے اندر ہوئے ہیں اسی پرکار سے گروگرام کے اندر چاہے وہ فرید آباد ہے جھجھر ہے یہ جو ساتھ لگتے جلے ہیں ان کے اندر کارونا کا جو وائرس ہے وہ ان ڈیلی پیسنجس کی وجہ سے ہریانہ پردیس کی اندر بھی بڑھ رہا ہے گپتہ جی جو ویدیسی تبلیقی جماعت کے لوگ ہریانہ میں آئے تھے ان کے خلاب معاملہ بھی درج کیا تھا وہ کتنے لوگ ہیں اور ان کی استطیق کیا ہے اس سمیں دیکھیں جو ویدیسی تبلیقی آئے تھے وہ جہاں تک ہریانہ پردیس کے اندر ایک سو پانچ لوگ ایسے تھے جو ویدیسوں سے آئے ہوئے تھے اور وہ یہاں پر ہریانہ پردیس کے اندر پائے گئے ان میں سے چودہ یا پندرہ لوگ ایسے تھے جو پوزیٹیو تھے لیکن اب وہ پوزیٹیو ٹھیک ہو چکے ہیں اور اب جلدی ہی ان کو ان کا کورنٹائن پیریڈ پورا ہوتے ہی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو جو ان کی پوزیشن ہے یا جو ان کی ان کو سونپ دیں گے اور اس کے پچات اگر کوئی لیگل کاروائی یا ویدیشی ایکٹ کے اندر فورن ایکٹ کے اندر کوئی کاروائی بنتی ہوگی تو وہ سرکار اس کے بارے میں ویچار کرے گی گھٹا جی جو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ 105 جو ویدیشی تبلیگی جماعت کے تھے وہ لگ بگ پورے ٹھیک ہو گئے ہیں ان کو گورنمنٹ آف انڈیا کو سوپا جائے گا کیا ہریانہ سرکار نے ان کے خلاف معاملہ درج کیا تھا نہیں دیکھئے اس سمیں ہاں جو ویدیشی اس کے اندر ان کے خلاف جو کیس بنتا تھا ہم نے یہاں ریجٹر کیے ہیں اور اس کے پچات وہ ہی ہم کیس جو ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو ٹانسفر کریں گے ان کے کاغچ چیک ہوں گے ان کے سٹے پیریڈ جو ہے یا ان کا جو ویزا ہے وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے پس چاہت ہی گورنمنٹ آف انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے بارے آگے کاروائی کریں گوپتہ جی جو کرونا وائرس سے لوگوں کو بچا رہے ہیں ان کو یودہ بھی کہا جا رہا ہے کیا ان کو ہریانہ میں بھی سمانت کیا جا رہا ہے دیکھئے آج میں نے یہ نشطے کیا کہ جو ہمارے کرونا وائرس ہیں ان کو سمانت کیا جائے اسی کڑی میں آج نگر نگم پنچکولہ کے جو لگ بھگ ایک ہزار صفائی کرمچاری ہیں ان کو پرتیک روپ سے ان میں سے دس لوگ جو ہیں ان کو ہم سمانت کرنے جا رہے ہیں لیکن جو ایک ہزار کے ایک ہزار ایمپلائیز ہیں ان کے لیے دو دو ماسک جو ہم نے اپنے محلہ کارکرتاؤں کے دوارہ یا سیلف ایلپ گروپ کے دوارہ جو کوٹن کے ماسک ہیں وہ تیار کرائے ہیں وہ آج ہم کو ایک ہزار ماسک اور ایک ہزار پیر گلاوز اور اس کے علاوہ ایک ہزار جو کیپس ہیں ٹوپیاں وہ آج ہم کو یہاں پر دے رہے ہیں یہاں کی نگر نگم کمیشنر سمیدہ کٹاریا جی کو آج وہ ہم سوپ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک پرشستی پتر ان کی سیواؤں کو دیکھتے ہوئے جس پرکار سے آج وہ ہماری سرکشہ کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو اپنی طرف سے ایک پرشنسا پتر جو ہے وہ بھی آج دیا جانا ہے یہ تھے میرے ساتھ حریانہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو پاچ ویدیشی تبلیقی جماعت کے لوگوں کی خلاب مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ان میں سے کچھ ماملے پوشٹی پائے گئے تھے اور اب وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور جلد ہی وہ انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس سے جو کرمچاری لوگوں کا بچاو کر رہے ہیں ان کو سمانیت کیا جائے گا انہیل کمار ٹوٹنلیو چندگا